جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ازان کا احترام کرتے ہیں ازان ہوتی ہے تو دیش کا پردان منطری بھی اپنے بھاشن کو بند کر دیتا ہے جب جاتوں کے پارٹی ہے سکھوں کے پارٹی ہے یادوں کے پارٹی ہے تو مسلمانیں کیوں نہ جو مسلمان اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ مسلمان لیڈروں کو چاہیے کہ وہ امانداری سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں اور اس کے بعد لیڈرشپ کے لیے میدان میں ہم جب زہریلی تطریرے کریں گے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے جس سے زہر گھولا جائے سماج کے اندر تو پھر بٹوارا ہوتا ہے ہندو ایک طرف جاتا ہے مسلمان چند لوگ مسلمان میں اٹھی بار ایک طرف ہو جاتے ہیں پھر کیا باجہ ہے کہ کوروڑوں روپے کے زکاة دکھنے کے بعد مسلم مہاروٹی مسلم بڑا تفکاش حکمری اسماندگی غربت پہ ہے مہینے کا ایک جمعہ کوئی ایک جمعہ جو ہے تو ایجوکیشن کے نام پہ جمع کیا جائے اور وہ پیسہ خالی سے ہمارا اپنے سکول ہے کالج ہے وہاں پر وہ بچوں میں تقسیب کیا جائے مدد کی جائے ایک اتیاد کمیلٹیاں بنائی جائیں اور جب بیت المال جمع کیا جائے تاکہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں غریب مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام غربہ کی مدد کریں اس میں ہم ذات برادری اور مذہب کا بلکل وہ نہ رکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس جم نیوز مہیور یاد انساری اس وقت میں ایک ہمارے ملک کے ایک بہت اہم موزد سخصیت کے ساتھ بیٹا ہوں تشریف فرما ہوں اور ہم تمام در شکوک بتا دو جہاں تک ہمارا چینل دیکھا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ موجود ہے مہتران مولانا شاہ مصطفیٰ دیلوی صاحب جو قومی صدر اتیاد علماء ہند کے ذمہ دار بھی ہیں اور آج ہماری تاریخ شہر اورنگاباد میں قیام پذیر ہے یہ ہمارے تاریخ شہر اورنگاباد کو عزاز کی بات ہے ویسے ہمارا یہ شہر علماء دن کا شہر کلاتا ہے بزرگوان دن کا شہر کلاتا ہے اور یہاں پر اس طرح کے موزد سخصیت کی آماد رفت جاری رہتی ہے اور کوئی نہ کوئی ہمیں پیغام بھی ملتا ہے چلیں ان سے ملک کے حالات پر آج گفتوں کر لیتے ہیں سر مہتران ہم آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مہاراست کے منصے کے قومی صدر راشتہ اگر صاحب نے عزام کے مسئلے پر ایک بہت بڑی بات کی ہے اب آپ ایک ذمہ دار ہیں تو کیا ہمارے دین کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ پہلے اسلام میں نہیں تھا بتائیے آپ کے رسول کے زمانے میں تھا اس طرح کی غیر منطقی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں تو یہ ایک ذمہ دار ہے جیسے سب کیا کہیں گے پہلے کے دور کے مناسبت سے راشت کے دور کے مناسبت سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر دور میں حق اور باطل رہا ہے اور ہر دور میں لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی ہے اللہ کا بڑا کرم یہ ہے کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل جہے غلوب رہتا ہے انہوں نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہے جو لوگ اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھتے وہ اس طرح کے باتیں کرتے رہتے ہیں جو بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں اور ایسے لوگوں کی اس طرح کی باتیں کرنے سے کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے اس دیش میں مٹھی بھر لوگ فرقہ پرست ہیں جو اس ملک کو آگ لگانا چاہتے ہیں اس ملک میں اس طرح کی باتیں کر کے راجنیتی کی روٹیا سیکھ رہے ہیں اور وہ اپنے مفاد کی خاطر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں دیش میں ایک بہت بڑا طبقہ ہندو مسلم سی کیسائی جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ازان کا احترام کرتے ہیں ازان ہوتی ہے تو دیش کا پردھان منتری بھی اپنے بھاشن کو بند کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے برادران وطن کو دیکھا ہے جو ازان کا بہت احترام کرتے ہیں یہ مٹھی بڑا لوگ جو اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں ان سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے میں امید کرتا ہوں حکومت ہند سے اور آپ کی مہراج صدقار سے کہ وہ ضرور ایسے لوگوں کی خلاف سختے صدقانونی کارروائی کرے گی کیونکہ ایسے لوگ جو اس طرح کے حالات ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کی بیان بازی کر کے اس طرح کے اعتراضات کر کے دوسرے مذہب پر حملہ کر کے تو حکومت اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور میری حکومت مہراشتر کے کئی وزراء سے بھی بات ہوئی ہے اور حکومت ہی ان تمام چیزوں پر بہت سنجید کی سنگیان لیں گے اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لغام لگایا جائے گا اسلام دیکھ رہے ہیں کہ آج ملک میں جس طرح سے فرقہ فلسٹی کا ماحول پروان چڑھ رہا ہے جو ملچ پر طاقت کوشش کر رہی ہے ایک نئے سمیقرن میں ایک نئے ماحول میں یا اسٹیٹ لیول پہ بولیے یا مہاراست لیول پہ بولیے یا پورے دیش کی لیول پہ بولیے اب مسلمانوں کو نئی شعور سیاسی شعور کو ساتھ کس طرح کون سی راہ پر گامدر ہونے کے ضرورت ہے ایک نئے انخلاف کے ساتھ مسلمانوں کے لئے سب سے بہترین قرآن مقدس کو جواب مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لئے سب سے بہتر طریقہ ہے اس سے اچھا طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا ہمیں صحابہ کی زندگی پر غور و خوض کرنا چاہیے اس کے اشٹڈی کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اوپر صحابہ کے طریقے اوپر چلنا چاہیے انشاءاللہ جو حالات آ رہے ہیں اس دور میں اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات آئے اور ان سے نمٹا گیا ہے تو ایسے حالات آتے ہیں قرآن کہتا اللہ تعالی صبر والوں کے ساتھ ہیں مسلمان صبر کر رہا ہے اور انشاءاللہ مسلمان کبھی بھی اپنے اس دیش میں کیونکہ یہ دیش ہمارے بزرگوں کی دین ہے ہمارے بزرگوں کی وراست ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا تحفظ کریں اس کی حفاظت کریں ضرور پڑھے گی تو ملک کی حفاظت کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پھر سے پیش کریں گے اب سے پہلے بھی کیا پھر کریں گے اور انشاءاللہ اس ملک کا تحفظ کریں گے مٹھی بھر لوگ جو اس ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے حکومت بھی اور دوسرے ذمہ دار بھی اور برادران وطن اور تمام مذاہب کے لوگ بلکل غور و فکر کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں سے کس طرح سے نمٹا جائے اور ایسے لوگوں کے کس طرح دفاع کرنا چاہیے حکومت بھی ایسے لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بے لگان چھوڑ دیا گیا ہے جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں وہ ان پر قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے سلام آج دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ایک مختلف آوازیں بٹھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے علاہدہ جماعت سیاسی جماعت ہونا چاہیے کوئی ہاں کہتا ہے کوئی نہیں کہتا ہے لیکن آج کے موجود حالات میں یہ ضروری ہے کہ مسلمانوں کا اپنے پلیٹ فارم یعنی سیاسی جماعت ہو اس کے ساتھ چلے اس پر آپ کھل کے بھلے کیونکہ اکثر اس پر بہت کافی لے دے ہو رہی ہے بلکل کوئی سیاسی جماعت اپنی الگ سے نہیں ہونی چاہیے مولانا حسین احمد مدنی نوراللہ مرقدو حضرت مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور آپ کے تمام شاگرد اب سے پہلے کام کر کے چلے گئے ہیں اور انہوں نے کام کا طریقہ بتایا ہے برادران وطن کے ساتھ مل کر کے ہندو مسلم سیخی سائیوں نے اس ملک کو آزاد کرایا اور ہندوستان کے میں جب انگریزوں کا یہاں تسلط تھا اور انگریز یہاں حکومت کر رہے تھے اس وقت میں تمام لوگوں نے اس ملک کے آزادی کے لئے بے متحہ قربانیہ دی ہیں اور مجبور کیا ہندوستان سے انگریز کو جانے پر تو ابھی بھی وہی حالات ہیں انگریزوں کے کچھ ناپاک اولاد ہیں جو اس ملک میں آگ لگانا چاہتی اس ملک کو برباد کرنا چاہتی ہے پھر سے یہ ملک چاہتا ہے کہ اچھے لوگ میدان میں آئیں اور اس ملک کا تحفظ کریں اس کے آئین اور دستور کا تحفظ کریں تو انشاءاللہ ضرورت پڑھنے کے پر پھر ہندو مسلم سیخی سائی پھر سے اس ملک میں قربانی دیں گے اور اس ملک کا تحفظ کریں گے اس کی حفاظت کریں گے سر لیکن کچھ مسلم جو انڈیا کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب جاتوں کے پارٹی ہے سکو کے پارٹی ہے یادوں کے پارٹی آئے تو مسلمان کیوں نہ ہو ایسا ایک ترک لیتے ہیں جو مسلمان اس طرح کی بات کرتے ہیں ان مسلمان لیڈروں کو چاہیے کہ وہ امانداری سے پہلے اپنی نیت کو صاف کریں اور اس کے بعد لیڈرشف کے لیے میدان میں آئے جس کی نیت صاف ہوتی ہے اللہ کی مدد اسی کے ساتھ ہوتی ہے اس ملک میں بھائیشارہ تبیہ رہے گا جب ہم سارے لوگ مل جل کر کے کام کریں گے اور ملک کا وکاس بھی جبی ہوگا یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی تیمی ملے گا اور مسلمانوں کو ترقی بھی ملے گی کہ آپ بنگال میں جائیے چالیس پہتالیس وداحیق وہاں موجود ہیں کہ آپ مسلمانوں کی پارٹیز ہیں ابھی بہت سارے وداحیق اتر پردیس میں چن کر کے آئے کہ اسی مسلمان کی پارٹیز آئے اور بہت سارے ایم پیز آتے ہیں بہت سارے سانسج جاتے ہیں ایم ایل سی ہوتے ہیں بہت سارے ڈسٹرک چیئرمن بنایا جاتے ہیں بہت سارے پارسد ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ مسلمانوں کی پارٹیز سے بن کیا رہے ہیں سارے لوگ دوسری پارٹیز ہیں مہارا محمود مدنی صاحب جیسی سخصیت ہماری پارٹی سے جائے راشتر لوگدل پارٹی سے راجی سبہ گئے اور بہت سارے مسلم ایسے لیڈر ہیں جس کو راشتر لوگدل نے بھیجا سماجوادی نے بھیجا بسپا نے بھیجا بہت سارے لیڈرانے تو کیا سماجوادی مسلم کسی پارٹیز سے گیا ہے کوئی اس طرح سے سر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے چند سالوں میں جو ہوتے ہیں مسلم پٹر تاک کے طور پر کچھ پارٹیاں بھر رہی ہیں ان کی وئے سے اثریتی طفحہ یعنی ہندو بھائیوں کے اندر دوریاں بڑھ رہی ہیں یا غلط میں بڑھ رہی ہیں آپ کو لگتے ہیں سر ایسا ہم جب زہریلی تقدیریں کریں گے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے جس سے زہر گھولا جائے سماج کے اندر تو پھر بٹوارہ ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ایسے لوگ جو اپنی بدزبانی اور ایسی تقدیریں کرتے ہیں دوسرے لوگ کو برا کہتے ہیں دوسرے لوگوں کے مظاہب کو برا کہتے ہیں تو پھر بٹوارہ ہوتا ہے ہندو ایک طرف جاتا ہے مسلمان چند لوگ مسلمان میں اٹھتی بار ایک طرف ہو جاتے ہیں سیکودن نہ ہندوی اکھٹ الگ جاتا ہے نہ مسلمان الگ جاتا ہے سارے لوگ متحد ہو کر کے اس ملک کے وقاص کے لئے کام کریں گے اور کر رہے ہیں کرتے ہوئے آئے ہیں سر آج معاشرے میں ایسی بھی چرچہ ہیں کہ اب علماء اکرام کو مسجدوں کو جو مہراب ہوتے ہیں میمبر ہوتے ہیں کو چھوڑ کے میدان میں آنے کی ضرورت ہے جیسا آپ آئے ہیں تو آپ نئے حالات میں مولوی حضرات کو علماء اکرام کو کہا پاتے ہیں کیا واقعی ان کو ڈٹ کے سیاسی میدان ماننے کی ضرورت ہے جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ شاید انہوں نے ہندوستان کی اور علماء کی تاریخ کو پڑھا ہی نہیں ہیں وہ ہندوستان کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ بے شمار علماء شہید ہوئے ہیں فانسی کے تختے پر کون چڑھا ہے بے شمار علماء چڑھے ہیں معاریخین کی تاریخ کو اٹھا کر کے پڑھئے معلوم ہوگا ان لوگوں کو ان لوگوں نے پڑھا نہیں مولوی شیخ علین رحمت اللہ رہی کون تھے ایمالٹا کی جیل میں رہے ہیں مولوی حسین علمہ دنی کون تھے حاج امداد اللہ مہادر مکی شاملی کے میدان میں اٹھارہ ستاون میں جنگ آزادی کے لیے شہید ہوگے ماں حافظ دامین شہید اور بڑا بڑا علماء مولوی رشید عمد گنگوئی مولوی قاسم نانوتوی یہ چوٹی کے جتنے علماء ہمارے بزرگ تھے ان سب لوگوں نے تو قربانی ایک دیئے ہیں وہ سب میدان میں ہی تو تھے اور آج بھی میدان میں علماء ہیں کون کہتا نہیں ہے سر آج زکاة کے اوپر ایک میں سوال کر لے جا رہا ہوں آپ سے کیونکہ یہ آخری اشتہ چڑھا ہے رمضان کا آخر کیا باجہ ہے کہ کروڑوں روپے کی زکاة دکھنے کے بعد مسلم ایروٹی مسلم بڑا تفقاش حکمری اسماندگی اور غربت پہ ہے کہاں ہم کم پڑ رہے ہیں زکاة کے نظام یعنی کہاں ہماری کمیہ ہو رہی ہے اس کے پر روشن دانی گا دیکھئے جو صاحب نسبت لوگ ہیں وہ زکاة دیتے بھی ہیں کیونکہ ہمیں بدغمانی نہیں رکھنی چاہیے وہ کہنے کے جہاں ضرورت ہوتی دیتے ہیں اور جہاں ان کی ضرورتوں کو غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور میں صاحب لوگوں سے درخواست کروں گا جو اللہ تعالی نے ان کو حیثیت دی ہے جو ان کے اوپر زکاة فرض ہے کہ وہ غریبوں کا خیص خیر لکھیں اور جو اس کے حق دار ہیں ان تک اس کو پہلے زکاة پہنچائیں اینے میں چار جمعہ ہوتے ہیں لوگ جانے شوروں کا ایسی سوچ ہے رائے ہیں کہ مہینے کا ایک جمعہ کوئی ایک جمعہ جو ہے تو ایجوپیشن کے نام پر جمعہ کیا جائے اور وہ پیسہ خالیصا ہمارے اطراف میں جو سکول ہے کالج ہے وہاں پر وہ بچوں میں تقسیم کیا جائے اس کے مدد کی جائے اس اقدام کو اس مشروع کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں بیت المال تو تمام شہروں میں ہونا چاہیے تمام قصبات میں ہونا چاہیے دیہات میں ہونا چاہیے جہاں ایک اتحاد کمنٹیاں بنائی جائیں اور جو بیت المال جمع کیا جائے تاکہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں غریب مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام غربہ کی مدد کریں اس میں ہم ذات برادری اور مذہب کا بلکل وہ نہ رکھیں جو لوگ اس کے مستحق ہیں جو غریبہ ہیں اور جن کو ضرورت ہے ان کی ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائیں اس طرح سے آپ نے مولانا شاہ مصطفح صاحب دیلی کے بات کو سنا اور بہت کھل کے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اپنی کچھ سیاسی مسلم نام سے جماعت برانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو امید کرتے ہیں کہ بہت بے باقی کے ساتھ بہت کھل کے بات ہوئے ہوں گی شاید کچھ بات تو کرنے کے آپ کوشش کریں